کل جمعہ ہے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب جمعہ کے دن لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو کل جمعہ ہے جمعہ کے دن ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھیں یا زہر کی نماز پڑھیں وضاحت فرمائے دیکھیں بھائی جو صورتحال چل رہی ہے اور کورونا وائرس کی وجہ سے اب تو حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پانچ لوگ اکھٹے نہ ہوں ورنہ کارروائی کی جا سکتی ہے اور مسجدوں میں جمعہ پر اور پانچ وقتی کی نمازوں پر اسی لئے پابندی لگائی گئی ہے تاکہ لوگ ایک ساتھ جمعہ نہ ہوں دو تین لوگ تو مسجد میں ازان اور نماز پڑھتے رہے ہیں باقی مسلمان گھروں پر نماز پڑھیں تاکہ گیدرنگ نہ ہوں لوگوں کا جمعہ نہ ہو اسی وجہ سے مسجدوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے گھروں پر نماز پڑھیں اب اگر آپ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر اس ٹائپ کے بہت سارے میسے چل رہے ہیں کہ نہیں گھروں پر جمعہ کر لیں اگر آپ گھروں پر جمعہ کرتے ہیں یا بیٹھک میں جمعہ کرتے ہیں تو پھر آسپروڈوس کی بھی لوگ آئیں گے دوست بھی آئیں گے اور پھر لوگ اکھٹے ہو جائیں گے پندرہ بیس لوگ تو ایک عام سی بات ہے جب آپ جمعہ کریں گے تو جمعہ میں ایک ضروری چیز ہوتی ہے ازنیام یعنی لوگوں کو اطلاع ہو جب آپ لوگوں کو اطلاع کریں گے تو بہت سارے لوگ آپ کے گھر بھی آ جائیں گے جس سے آپ کو مسلمانوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی لئے موجودہ صورتحال میں یہ جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں جمعہ کے دن سبھی مسلمان گھروں پر رہتے ہوئے زوہر کی نماز عدا کریں کیونکہ یہ مجبوری ہے حالات ایسے چل رہے ہیں پرابلم ہے اور مجبوری میں بہت ساری چیزیں ہیں جو معاف ہو جاتی ہیں اور اللہ حب العزت تو نیت دیکھتا ہے کہ بندی کی نیت کیا ہے اسی لئے کل جو جمعہ ہے سبھی مسلمان جمعہ کے دن زوہر کی نماز عدا کریں اب یہ زوہر کی نماز آپ چاہیں تو گھر والوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ بھی عدا کر سکتے ہیں اور چاہیں تو تنہے تنہا بھی عدا کر سکتے ہیں تو اس مسئلے کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ جو کنفیوزن چل رہی ہے کہ کل جمعہ کے دن زوہر پڑھیں یا جمعہ پڑھیں سبھی مسلمانوں کو یہ بات پہنچائیں کہ جمعہ کے دن بلا وجہ رسک نہ لیتے ہوئے احتیاط رکھتے ہوئے خیال رکھتے ہوئے اور بلا وجہ پرابلم بنے اس سے بہتر یہ ہے علماء کا بھی یہ کہنا ہے کہ جمعہ کے دن زوہر کی نماز مسلمان اپنے گھروں پر عدا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ